اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صدر بے بس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا آفس بریچ ہوا ہے یہ حادثہ ہے یہ ایک جرم ہوا ہے پاکستان کے اندر ترامیم کی گئی تھی ان کی کوئی حضیت نہیں رہی کہ الیکشن کمیشن کو دستور کے مطابق ہر وقت تیار رہنا ہے کہ اس نے نوے دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں چیف الیکشن کمیشنر صاحب جو ہے وہ استیفہ دے دیتے ہیں دیکھئے آگے بڑھنے کے راستے بالکل آپ کو میں ایک بڑا آسان راستہ بتاتا ہوں وہ ہے گوگل ڈاٹ کام تحریک انصاف کے خلاف کوئی میسیو کریک ڈاؤن کیا جا سکے یہ دستور اور قانون کا راستہ تو بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صدر بے بس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا آفس بریچ ہوا ہے یہ ایک جرم ہے جو ان کے آفس میں برپا ہوا ان کے آفس میں رونما ہوا اور اس کو انہوں نے عوام کے سامنے لانا مناسب سمجھا اس کو صدر کی بے بسی پر محمول نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر صدر واقعی اتنے بے بس ہوتے تو پھر یہ بات کیوں کرتے وہ تو پھر مان لیتے کہ آسانی سے مان لیتے کہ جناب ان کے نام پہ اگر کسی نے ان کی مہار ان کا نام ان کی ہدایت کے برقس استعمال کیا ہے تو وہ خاموش ہوگے بیٹھ رہتے اور پھر چکر کر اپنے گھر چلے جاتے تو یہ ہوتی ان کی بے بسی صدر نے تو بالکل ایک پوزیشن لی ہے کہی جاتی ہے اور یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ دباؤ کہاں کہاں پہ آئے گا تو صدر نے جب یہ بات کہی ہے تو صدر نے پوری جرت کا اور دلیلی کا ثبوت دیا ہے اور میرا خالی ہے کہ صدر نے اپنے آفس کے سربراہ ہونے کا حق ادا کیا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ صدر کی ناک کے نیچے اور پاکستان کے سب سے بڑے عہدے کے فائض شخص کا عملہ اس کی ہدایت کے بلکل برقس کام کر دے یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا تو لہٰذا صدر نے بلکل درست کام کیا ہے کیوں کرنا چاہیے صدر کے آفس کا ٹرسٹ بریچ ہوا ہے تو یہ صدر اس کا ذمہ دار ہے یا کوئی اور ذمہ دار ہے جب صدر نے یا تو ہمیں پتا چلتا ہمیں اپنے ذرائع سے پتا چلتا یا کسی اور طریقے سے پتا چلتا کہ صدر صاحب کے آفس کا ٹرسٹ بریچ ہوا ہے اور صدر صاحب اس پہ خاموش بیٹے یہ خطرناک بات تھی یا یہ خطرناک بات ہے کہ صدر صاحب نے اس بریچ کو پبلک کر دی ہے اور بتایا ہے کہ ملک کا نظام جو ہے اس کے اندر ایک نقب لگائی گئی ہے اور جب یہ نقب لگ گئی ہے تو اب پھر اس کے آگے تو پروسسز ہیں قانون کے پروسسز ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ صدر صاحب نے جو صرف ہٹایا ہے ابھی تک اپنے سیکرٹری کو یہ کافی نہیں ہے پاکستان کا سیکرٹ ایکٹ کی دفعہ پانچ اور دفعہ چھے یہ دونوں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایسا شخص جو کسی ایسے شخص کے نیچے دوسرے ایسے عہددار کے نیچے کام کر رہا ہو جس کے پاس کوئی اختیار ہو جیسا کہ صدر کے پاس ہے اور اگر نیچے والا اس کی یعنی اس کیس میں اس کا پرنسپل سیکرٹری یا سٹاف کے دیگر لوگ اگر صدر کی ہدایت پر عمل درامت نہیں کرتے اور ان کی مہر کو ان کے نام کو یا ان کے آفسس سے یہ تاثر دیتے ہیں کہ صدر نے ایسا چاہا ہے جبکہ صدر نے ایسا نہیں چاہا ہوگا تو یہ تو بڑا سنگین جرم ہے پاکستان کے سب سے بڑے فرمان دہندہ کے آفس میں اس کے دفتر میں کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو اس کی کمانڈ کو نہیں مان رہے یا اس کی کمانڈ کے برقس کام کرے ہیں تو کیا دنیا کا کوئی ملک یہ بات افورڈ کر سکتا ہے آپ ذرا تصور کیجئے کیا بکھنگم پیلس میں یہ بات افورڈ کی جا سکتی ہے کہ شاہ چارلس ہیں شاہ چارلس ایک بات کہے اور ان کا سیکریٹری جو ہے وہ کوئی دوسری بات کر دے نہیں نہیں شاہ چارلس صاحب آپ کو نہیں پتا میں آپ کو عرض کروں دنیا کے میں ایک کمپنی میں ممکن نہیں ہوتا کہ اس کا جو چیف ایگزیکٹیو آفسر ہے وہ ایک حکم جاری کرے اور اس کا سیکریٹری اس کا ایگزیکٹیو سیکریٹری بلکل کوئی دوسرا حکم جاری کر دے کہہ یہ ممکن ہے یہ حادثہ ہے یہ ایک جرم ہوا ہے پاکستان کے اندر حملہ تو بالکل واضح ہو گیا میری رائے میں تو اب ان قوانین کی کوئی حیثیت نہیں رہی یعنی قوانین کی حیثیت تو ہے لیکن ان میں جو ترامیم کی گئی تھی ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی اچھا چلیئے کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے حکومت کی طرف سے ایک پریسریز بھی جاری کی گئی ہے کہ جناب فلان تاریخ کو ایسے ہوا تھا حکومت کا اگر یہ خیال ہے کہ یہ قوانین منظور کر لیے گئے ہیں ان ترامیم کو منظور کر لیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سوال تو اب کوٹ میں جائے گا کوٹ میں جا کے تیع ہو جائے گا کہ صدر کی منظوری کی ساخت کیا ہوگی یہاں پہ یہ کوئیسچن اب معاملہ یہ رہا نہیں ہے معاملہ یہ سارے پلیٹیکل معاملات ہیں قانونی معاملات ہیں اس کے لیے عدالتیں بھی موجود ہیں پلیٹیکل ڈیبیٹ کے لیے یہ فورم موجود ہے بات ہو رہی ہوگی پلیٹیکل سپیس کے اندر لیکن سوال تو یہ ہے ہی نہیں سوال تو ہمارے نظام میں لگی ہوئی نقبتہ ہے پاکستان کے جس الیکشن کمیشن سے امید لگائی جا سکتی ہے اس الیکشن کمیشن کو اپریل دو ہزار بائیس میں عدالت میں بلایا گیا اور عدالت میں بلا کے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ کیا آپ الیکشن کروا سکتے ہیں اس وقت یادہ آپ کو اسمبلی ٹوٹی تھی عمران خان صاحب جو اس وقت پرائم نیسٹر تھے انہوں نے اسمبلی توڑی تھی صدرہ ڈاکٹر آر ایف الوی نے اس کو قبول کر لیا تھا ان کے ایڈوائز کو اور الیکشن کے طرف پرسید کیا تھا تو جب یہ معاملہ عدالت میں گیا تو عدالت نے الیکشن کمیشن کو بلا کے پوچھا کہ آپ الیکشن کروا سکتے ہیں انہوں نے کہا جی نہیں ہم چار مہینے سے پہلے تو کروائے نہیں سکتے حالانکہ الیکشن کمیشن کو دستور کے مطابق ہر وقت تیار رہنا ہے کہ اس نے نوے دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں کہیں بھی اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن نے جا کے یہ کہا کہ وہ قانون اور دستور کے فرائز جو الیکشن کمیشن پر آئید ہوتے ہیں الیکشن کمیشن انہیں پورا کرنے سے آ رہی ہے یعنی پورا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس کا اگلا مطلب یہ ہونا چاہیے تھا کہ چیف الیکشن کمیشن کمیشنر صاحب جو ہے وہ استیفہ دے دیتے کہ میں چونکہ دستور کی دی ہوئی مدت کے اندر الیکشن کمیشن کو تیار نہیں کر پایا اس لیے میں اپنے دستیفہ دیتا ہوں الیکشن کمیشن نے یکے بات دیگرے ثابت کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس بات میں کوئی انٹرسٹ نہیں کہ ملک میں کب الیکشن ہوں اور کیسے ہوں اور بروقت ہوں صاف شفاف ہوں اس معاملے میں اب تک الیکشن کمیشن اپنی will ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے یہ to my understanding تو لہٰذا یہ جو ملک کے اندر یہ ایک ابحام ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے میرا خیال ہے یہ بالکل درست ابحام ہے الیکشن کمیشن کی باتوں پر بھروسہ کرنا سردست بہت مشکل دیکھئے آگے بڑھنے کے راستے بلکل آپ کو میں ایک بڑا آسان راستہ بتاتا ہوں وہ ہے جی ڈبلو جی ڈی ڈوٹ سی ڈو ایم گوگل ڈاٹ کام آپ گوگل ڈاٹ کام پہ جائیں اور وہاں پہ لکھیں کہ پرابلمز آف پاکستان اینڈ ڈیر سلیوشنز اردو میں لکھنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے مسائل اور ان کا حل یہ آپ لکھیں آپ کو سارے حل مل جاتے ہیں آپ اس پہ یہ لکھیں اس کی جو بار ہوتی ہے اس کے اندر لکھیں کہ ہاو ٹو ڈیولپ اے کنٹری آپ کو بتا دیتا ہے ہاو ٹو آوائیڈ اے کرائیسس آپ کو بتا دیتا ہے وٹ اس ڈیموکریسی وہ آپ کو بتا دیتا ہے دنیا میں ترقی کے سارے راستے سے گوگل پہ بوجود ہیں جتنے پاسیبل ہی کوئی دماغ سوچ سکتا ہے اور پاکستان کے حوالے سے بلکل یہ تیچ و رپورٹس بھی پڑی ہوئی ہیں سب کو پتا ہے ہر ایک کو پتا ہے عام آدمیوں سے سو آدمیوں کو ایک ورکنگ گروپ بنا لیں ان سے پوچھ لیں مسئلہ یہ ہے کہ کرنا کیسے کرنا کون کرے گا کون یہ ایک سوال ہے اس سوال کا جواب یہی ہے کہ عوام کے منتخب نمائندوں کو فری ان فیر الیکشن کے ذریعے انہیں منتخب ہونے دیا جائے اور پھر وہ جو فیصلہ کریں یہ وہ دو چیزوں کا تقاضہ کرتی ہیں ایک لیجٹمیسی کا اور ایک ریالیٹی کا ریالیٹیز کو مد نظر رکھنے والے لوگ ظاہر ہے ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کیا ہے اور اس کی ریالیٹیز کتنی چیکرڈ ہیں پاکستان کی ہسٹری میں لیکن ایک تا سیم ٹائم لیجٹمیسی کے بغیر معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا جہاں تک دستور اور قانون کا تعلق ہے میں پاکستان کے شہری اور دستور اور قانون کے طالب علم ہونے کے ناتے یہ پورے اعتماد سے عرض کر سکتا ہوں کہ دستور اور قانون میں ایسا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آتا جس کی بنیاد پہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائی جا سکے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی میسیو کریک ڈاؤن کیا جا سکے یہ دستور اور قانون کا راستہ تو بہرحال نہیں ہے اچھا اب اگر اس راستہ سے ہٹنا ہے تو میں ان امکانات کا جائزہ لینے کا خود کو اہل نہیں سمجھتا